سلام علیکم دوستو عمل سے زندگی بنتی ہے آڈیو بوک گناہوں پر دنیا میں سزا پارٹو عدلے کا بدلہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں جب پاس چیزیں تم میں آئیں گی تو پاس چیزیں ہو کر رہیں گی وہ یہ لازم اور مظلوم ہے نمبر ایک جب امت میں بے حیائی اور فعاشی آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ایسی محلک بیماریاں بھیج دیں گے جن کا نام بھی نہیں سناوں گا اور اب تو اس بات سے سب واقف ہے کہ بے حیائی اور فعاشی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہیں چالیس فیصد مستبد ہے کہیں پچاس فیصد شریعت نے پہلے بتا دیا تھا چودہ سو سال پہلے جب ایسے امراض کا کسی سائزدہ کو بھی نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا جب فعاشی اور بے حیائی عام ہو جائیں گی ایسی ملحق بیماریاں پائدہ ہوں گی جو عالم آلے پہمائش پر لوگوں کو مار ڈالیں گی آج گھر تو کیا ملک پریشان ہے نمبر دو ایک بات یہ فرمائی جو قوم نابطول میں کمی کریں گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم حکام کو مسلط فرما دیں گے نمبر تین اور فرمایا جو قوم زکاة کو تعوان سمجھیں گی بوس سمجھیں گی اللہ تعالیٰ اس کو قہد سالی عطا فرمائیں گے نمبر چار اور فرمایا جو قوم احد شکنی کریں گی اپنے وعدوں کو توڑیں گی اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن نازل فرما دیں گے اور نمبر پانچ جو قوم قانون خدا کی خلاف عرضی کریں گی قانون خدا کے خلاف حکم جاری کریں گی اللہ تعالیٰ ان میں نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی قیفیت پائدہ فرما دیں گے آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنی من مرجی کے قانون بناتے پھرتے ہیں نتیجہ کیا ہے ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک کعبہ ایک دین ایک کا روک مشرق کی طرف دوسرے کا مغرب کی طرف امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ جب قبرس فتح ہوا تو زبیر بن نزیر رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت اللہ نے مسلمانوں کو فتح آتا ورمائیے اس شاندار فتح ایک دن آپ رو رہے ہیں وہ فرمانے لگے میں عبرت کی وجہ سے رو رہا ہوں اس قوم کو دیکھو اللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھی اور کتنے ان کو انعامات دیے تھے انہوں نے ناقدری کی آج اللہ نے ان کو دنیا میں مغلوب کر دیا جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کے بچے بکسرت مرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بانچ کر دیا کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لانت کا اثر سات پشتوں تک باقی رہتا ہے اس لئے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے سزا کے تین طریقے ارشاد باری تعالیٰ ہے جو بھی کوئی گناہ کریں گا اسے اس کی سزا مل کر رہیں گی سزا ملنے کے تین طریقے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ من مانی کرے شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر آزاب نہ آئے مگر آزاب آنے کے پکڑ کے تین طریقے ہیں پہلے کو کہتے ہیں نکیر تمبی کی بندے نے گناہ کیا پروردگار نے کوئی مصیبت بھیج دی تو گم آتا ہے پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے ہمیں ایک صاحب ملے کہنے لگے جی جب بھی میں اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہوں دھوک دیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی گم ملتا ہے اب وہ بیچارہ کاروبار کے گم سے بچنے کے لیے بیوی کو خوش رکھتا ہے ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا حالانکہ اس کی زندگی کوئی تقوی والی بھی نہیں تھی بات سچی کرتا تھا تو ہم نے اس سے پوچھا بھئی آپ میں یہ سپت کیسے آئی کہنے لگا حضرت سچی بات ہے جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھ سے دھوکہ کر جاتا ہے لہٰذا میں سج بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں نگت کا معاملہ کوئی الٹا کام کریں گا اگلے دن کوئی بری خبر سنیں گے تو ڈر کے مارے پھر ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتے ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں ایک خاص گناہ کرتا تھا جب گناہ کرتا چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ خبر ضرور سنتا تھا کہتا ہے میں نے ایسے کئی سال آزمایا اب میں نے اپنے رب سے سلا کر لی سچی توبہ کر لی پروردگار نے مجھے پریشانیوں سے نچات آتا فرما دی اس کو نقیر کہتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے اگر بندہ گفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے ایسی پریشانیاں فوراں میج دیتے ہیں یاد رکھنا خوشیہ سلاتی ہے اور غم جگاتے ہیں میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دو کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا تو جب دکھ پڑتے ہیں تو رب یاد آتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں نگت کا ماملہ اور کبھی کبھی سزا میں تاخیر ہوتی ہے کہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا اس کو محلت دے دیتے ہیں رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے اچھا بھئی تم کر لو جو کرنا ہے پھر ہم تمہارا بندوست کرتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ کر رہا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہو تو وہ سمجھ لے کہ مجھے اچھی طرح باندھا جا رہا ہے تو کبھی کبھی جلدی سزا نہیں ہوتی چنانچہ جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا اس نے بری نظر کہی ڈالی نتیجہ کیا نکلا 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا قرآن قرآن مجید کے حفظ سے محروم کر دیا گیا بہت ڈرنے کی بات ہے گناہ جوانی میں کیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بڑاپے میں نافرمان بنا دیا اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی اور جب اولاد ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیوی خاون کی نافرمان بن جائے اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا بڑاپے میں بیوی کا نام موافق ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی زندگی میں بڑا افسر تھا اس نے ساری زندگی اپنے بیوی کو بہت دبا کر رکھا بچے اس کے پڑ لکھ کر بڑے افسر بن گئے انہوں نے ماں کو دیکھا کہ اس نے بہت مظلومیت کا وقت گزارا وہ سارے ماں کے ساتھ ہو گئے اب ادھر یہ صاحب بڑے ہو گئے تو ایک دن بیوی نے کہا کہ جناب گھر پر سے چھٹی بیٹوں نے بھی کہہ دیا جو امی کہہ رہی وہی ہوں گا اب تک آپ نے جو مرضی آئی وہی کیا اب امی کی مرضی چلیں گی گھر سے اس کو نکال دیا کچھ دن وہ مسجد میں رہا نہ کوئی اس کا کھانا پکانے والا نہ کوئی اس کو پاز بٹھانے والا اتنا اس کا بڑافہ خراب ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم کھاپا کرتے تھے اسے دیکھ کر دھکے کھاتا تھا روتا تھا بیٹھ بیٹھ کر گناہ جوانی میں کہ اللہ تعالی نے اس کی سزا بڑافے میں دی اسی طرح بے پردگی عورت جوانی میں کی حالات ایسے بنے بڑافے میں تلاق ہو گئی اب جس عورت کو بڑافے میں تلاق ہو اس عورت کی اس سے زیادہ زندگی اور کیا خراب ہو سکتی ہے اب نہ باپ زندہ نہ ماں زندہ نہ کوئی بھائی زندہ نہ بہن زندہ کوئی اپنا نہیں ہم نے ایک عورت کو دیکھا ایسے وقت میں اس کو تلاق ہوئی اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا اب عورت کہا جائے ہے بھی بوڑی دھکے کھاتی تھی بیچاری روتی تھی بیٹھ کر تو کبھی سزا نگت تو کبھی سزا تاخیر سے دے دی جاتی ہے اور ایک اس سے بھی زیادہ محلک سزا ہے اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر کہ اللہ تعالی ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے یا نہیں ایسی خفیہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے مثلاً ظاہر میں یہ اپنی منمانیہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے خلاف شریعت کام کر رہا ہے اور اللہ تعالی نعمتیں اور زیادہ دیتے ہیں کاروبار بھی بڑھ رہا ہے اور واہ واہ بھی ہو رہی ہے عزتی بھی مل رہی ہے تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے سنیے قرآن عزیم الشان اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیت کی تھی ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر خول دیئے حتیٰ کہ جب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہم نے اچانک ان لوگوں کو پکڑ لیا یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے بڑی دردناک ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی پکڑ سے بچائے جسے اللہ تعالی ضلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ملتا ہمارے ایک دوست تھے اپنی بیٹی بیٹی کا واقعہ سنایا کرتے تھے اللہ نے ان کو بیٹی دی جو چاند جیسی خوبصورت تھی ذہین اتنی کی میڈیکل ڈاکٹر بن گئی سیکڑ و رشتے اس کے آئے دیکھنے میں ہور پری تھی اور ایم بی بی ایس اوپر سے بن گئی بڑے بڑے رشتے آئے مگر اس میں تکبور تھا جو آتا ہکارت سے ٹھکرا دیتی تھی اس کی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھی نیک رشتے بھی آئے مال والے رشتے بھی آئے ذرا ماباپ نے رشتوں کی بات کی وہ اس میں دس عیب نکالتی یہ بھی کوئی رشتہ ہے آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ ہمیشہ تکبور کی بات کرتی ماباپ اسے سمجھاتے بیٹی نیامت کی ناقدری نہ کرو اتنے رشتے ہیں جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے بتاؤ ہم تمہارا رشتہ وہاں کر دیں گے اسے کوئی پسند ہی نہ آیا خوبصورت سے خوبصورت نوجوان نیک سے نیک نوجوان بڑی عزت والی فیملی کے نوجوان ہر ایک کو وہ ہکارت سے ٹھکرا دیتی وہ خود کہتے ہیں میری بیٹی پر اللہ کی پکڑ آ گئی اللہ کی پکڑ کیسی آئی کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا تو اس آپریشن ٹھیٹر میں پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونا شروع ہو گئی ایک دو مہینے کے اندر یہ دونوں ہاتھ کی جلد بلکل مردہ ہو کر بھوڑے جیسی ہو گئی اب ایسی ہور پری لیکن ہاتھ دیکھو تو بھوڑے والے ہر وقت ہاتھ چھپائے رکھتی تھی دستانے پہنے رکھتی تھی اب رشتے آنے بند ہو گئے جو عورت آتی اسے دیکھتی اس کے ہاتھ دیکھتی کہتی مجھے اپنے بیٹے کیلئے یہ نہیں لینا انتظار کرتے کرتے عمر 32 سال ہو گئی اب اس کو پتہ چلا کہ اب میرا رشتہ کوئی نہیں لا رہا اب وہ چاہتی کہ اب میرا رشتہ ہو جائے اور رشتہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا جتنا تکبر کرتی تھی اللہ نے اتنی ہی ناک رگڑوائی اب نامازیں پڑھتی ہے اب سجدے کرتی ہے اب روتی ہے اب دعائیں مانگتی ہے اب چان ہے کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا اللہ نے حسن و جمال دیا تھا دماغ خراب ہو گیا جب اللہ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے جھکے اللہ کے سامنے دیکھیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو کئی مرتبہ سزا آئیسے ملتے ہے کہ بندے کو پتا بھی نہیں چلتا چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم مگر کسی گناہ میں ملووث ہو گیا اب علم تو تھا اسے پتا تھا کہ گناہ کی کیا سزا ملتی ہے گناہ بھی کرتا تھا اوپر سے ڈرتا بھی تھا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہونا ضرور ہے کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اس نے تحجد کی نماز پڑھی اور تحجد کے بعد دعا مانگنے لگا اللہ تو کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے میں تو تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے مجھ پر اپنی نعمت سلامت رکھی ہے جب اس نے یہ اللہ میں کس نعمت سے محروم ہو اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی تو سوچ جس دن تو نے پہلی مرتبہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا اس دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لجزت سے تجھے محروم کر دیا تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کا رونا کبھی نصیب نہیں ہوا ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے ہم سوچے کیا پتہ ہم تحجز سے اس لیے محروم ہوتے ہیں تکبیر اللہ سے محروم ہوتے ہیں ایمان حقیقی کے حلاوت سے محروم ہوتے ہم اسے سزا نہیں سمجھتے تو اس کو کہتے ہے اللہ تعالیٰ کی خفیات تدبیر تین باتیں بہت اہم ہیں ذرا توجہ فرمائے گا ایک قرآن کریم میں فرما دیا گیا تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر یعنی تم جتنے گناہ کروں گے بغاوت کروں گے اس کا اثر تم پر کہتے ہیں حضرت دعا کرے میرے بچے تو افلاتون بن گئے سنتے ہی نہیں کسی کی بھائی جیسے تم رب کی نہیں سنتے ویسے بچے تمہاری نہیں سنتے فضیل بن آیاز رحمت اللہ نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے اس کا اثر فورا اپنی بیوی میں دیکھا یا اپنے غلام میں دیکھا یا سواری کے جانور میں دیکھا جو میرے ماتحد تھے انہوں نے میری نافرمانی کی تو ہم اگر چاہتے ہے کہ مخلوق ہماری فرما بردار بنے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بنے دوسری بات اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف تدبیر کریں گا تو وہ تدبیر اس کے احل پر لوٹیں گی کسی کا برا سوچیں گے آپ کے اپنے اہل کھانا کے ساتھ برا ہوں گا یہ اللہ کا بنایا ہوا کانون ہے اس کو آزما یا ہے لوگوں نے مثال کے طور پر زنا ایسا گناہ ہے جو بندہ مرتقیب ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اہل کھانا میں کوئی نہ کوئی مرتقیب ہوتا ہے اس کو کساس کہتے ہے یہ کساس کوئی نہ کوئی دیتا ہے مشہور واقعہ ہے کہ ابن جوجی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے فرماتے ہے ایک نوجوان اٹھرہ بیس سال سے پانی بھرا کرتا تھا ایک دن جب وہ پانی دینے کے لئے آیا اور اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا جب دو فیر کے بعد گھر آیا اس نے دیکھا کہ بیوی تو اس سنار کی آخوں سے آسو آگئے بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے کہنے لگا یہ اس کا کسور نہیں یہ میرا کسور ہے آج میرے پاس ایک عورت زیور خرید نے آئی تھی اس نے چوڑیا خرید کہنے لگی مجھے پہنا دو مدد کرو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت لگے پسند آئے میں نے اس ہاتھوں کو شہوت سے دبایا اس کا نتیجہ میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا گیا پھر وہ کہنے لگا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کوتہ ہی نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی بھرنے والا آیا دروزہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے پوچھا کون ہو کہنے لگا پانی بھرنے والا معذرت کرنے آیا ہو مجھے ماف کر دے میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا ابن جوجی رحمت اللہ لے لکھتے ہے کہ ایک وہ اسی طرح چلتا ہے بھرنے کہا میں آزماتا ہو اس نے اپنی بیٹی تھی جوان ال عمر تھی اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ بازار کا چکر لگا کر آؤ اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ بچی آکے لی نہ ہو کوئی نہ پیچھے جان کر اس لڑکی کے قریب آکر گلے لگا اور اس کا بوسا لے کر بھاگ گیا لڑکی نے آکر یہ ساری بات باپ کو بتا دی اس عورت نے بھی بتا دی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹ گیا کہنے لگا میں ساری زندگی گئر محرم سے اپنی آگ کو بچا ساتھ اتنا ہی کیا تو نوجوان کیا سمجھتے ہیں ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظر اٹھائیں گے کیا کوئی ہماری عزت پر غلط نظر نہیں اٹھائیں گا کوئی بیوی پر اٹھائیں گا کوئی بیٹی پر اٹھائیں گا گھر میں کوئی نہ اس کی سزا بھکتیں گا اور اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے یہ اللہ کے نبی مجھے اپنی بیوی کے طرف سے اتمنان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں نبی نے فرمایا تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پریزگاری کا معاملہ کرو دوسرے تمہاری بیویوں کے ساتھ پریزگاری کا معاملہ کریں گے ہم اگر چاہتے ہی ہمارے گھر کی عورت پاک دامن رہے پاک ہمیں چاہیے ہم بھی اپنی نگاہو پاک رکھے جو گناہ کر چکے کر چکے اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیاء اور پاک دامنی کا معاہول پیدا فرما دیں گے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ توبہ نہ کرے اور کہے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ناک کے نیچے دیا جلتا ہے نہ کھاون کو ایسی بھرنی نہ مانے تو کر دیکھ جنت بھی ہے دوزگ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جو گناہ ہم کر چکے اس کی سچی معافی مانگے اس لیے کہ جب انسان اپنی کوتہ ہی کی معافی مانگتا ہے پروردگار بڑے کریم ہے جلدی معاف فرما دیتے ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ انت سبحان اگ ان نق من الظالمین ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی ان پاکزہ ہستیوں کی اتبا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر چھوٹی بڑی گلتیوں سے معافی مانگے رب کریم مہربان ہے پھر چند راتیں راتیں ہی تو ہے اکیس تیئیس پچیس ستہ ایس انتیس اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہم آج اپنے رب سے ان تمام گناہوں کی سچی پکی معافی مانگ لے ایسا نہ ہو کی پروردگار کی پکڑ آئے اس کی پکڑ آنے سے پہلے ہم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے اور میرے دوستو ہم پکڑ کے قابل نہیں ہے ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے ہم کس خیت کی مولی ہے کیا اوقات ہے ہماری اس کی پکڑ آتی ہے بڑے بڑے کو تھگنی کا ناچ نچا دیا کرتے ہے آدمی کی گھر بیٹھے بٹھائے عزت ختم ہو جاتی ہے سر سے پگڑیا پگڑیا اچھل جاتی ہے دوپٹے اتر جاتے ہے آدمی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اس لئے اللہ تعالی کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے مافیا مانگ چاہیے اور اس پروردگار سے امید رکھنی چاہیے وہ ہم پر مہربانی فرمائے ہمارے گناہ کو ماف فرمائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر